نماز جنازہ تو پھر ظہر ہے اس کے اندر جب آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریں گے ودعیدین کریں یا ارسال الیدین کریں تو پہلی تقبیر کے بعد سنا گوئی نہیں ہے اس کے اندر وہ روایتیں کمزور ہیں اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ پڑھ کے صورت الفاتحہ ہے اور ساتھ کوئی ایک صورت آپ ملاب اور دوسری تقبیر اب آپ کہیں گے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے اگر ارسال الیدین کر رہے ہیں اس حالت میں درو شریف پڑھیں گے پھر تیسری تقبیر اللہ اکبر کہہ کے اس میں آپ دعائے جنازہ میت کے لئے پڑھیں گے جو ابو دوتر مجیبن ماجہ میں مشہور دعا ہے اللہ امار یہ بلی دعا اس کے علاوہ بھی صحیح مسلم شریف میں اور دعا ہے کوئی اسی بھی آپ ایک دعا پڑھ لیں نہیں یاد ہے ربناتینا فی الدنیا پڑھ لیں رب جعل نہیں پڑھ لیں کوئی بھی دعا معصورہ پڑھ لیں جب تک آپ کو وہ یاد لیں پھر چوتھی تقبیر کہہ کہ آپ اللہ اکبر کہیں گے کہ وہ ہاتھ بان لیں گے اور پھر دعی طرف ایک سلام لیں نماز جنازہ چونکہ مختلف ہے تو اس میں یہ بھی مختلف ہے کہ آپ نے صرف ایک طرف سلام لیں السلام علیکم ورحمت اللہ تابعین سے دو طرف پھیرنا بھی ثابت ہے لیکن صحابہ اور نبی علیہ السلام سے ایک طرف ثابت ہے دو طرف والی روایتیں کمزور ہیں اگر کوئی پھیر لیتا ہے ہم اس کے پر فتوانی لگاتے اور بعض وقت آپ کو کسی ایسی جگہ پڑھنی پڑھتی ہے تو میں پھر یہ کرتا ہوں کہ جب امام دو طرف پھیر رہے تو میں اس کے دوزرے پھیرنے کا بھی انتظار کرتا ہوں جب وہ دوزرہ پھیرتے ہیں تو میں پہلے ہی پھیر کے یہ تو کہتے ہیں وہ جناب پہلے پھیریں گے اینج آتھ کھول لیں اینج کرتے ہیں پہلے دیکھو فاتح ہی نہیں پڑھ رہے یہ جناب کے اندر فاتح جب گیا تو نماز نہیں ہوتی صحیح بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے بلند آواز سے نماز جناب پڑھی تاکہ بتایا جائے یہ سنت عمل ہے نماز جناب بلند آواز سے بھی سنت ہے آہستہ آواز سے بھی سنت ہے لیکن عموماً جو سنت ہے سن نسائی میں وہ سرہ نہیں ہے آہستہ آواز سے اس لیے آپ دیکھیں عرب جتنے ملک ہیں وہاں پہ آہستہ آواز میں نماز جناب پڑھی جاتی ہے یعنی بلند آواز سے نہیں پڑھی جاتی پھر یہ الگ سے ٹاپک ہے نماز جنازہ کا یہ طریقہ ہے صحیح مسلم میں ہے کہ نبیل اسلام نے ایک جنازے پہ پانچ تقبیرات بھی پڑھی جب آپ پانچ تقبیرات پڑھیں گے تو پھر پانچویں جو چوتھی تقبیر کے بعد سلام پھیراتا تھا تو چوتھی تقبیر کے بعد پھر آپ دعائیں مانے گی اور پانچویں کے بعد آپ پھر سلام پھیریں شیعہ عمومن پانچ ہی کرتے ہیں سنی جو ہیں وہ چار ہی کرتے ہیں ویسے شیخ زبیر صاحب کے جنازے پہ بھی پانچ ہوئی تھی اور مولانا صاحب صاحب کے جنازے پہ انہوں نے وسیعت کی لی تھی تقبیرات بھی پانچ ہوئی تھی اسلام بھی ایک طرف پہ رہا ہے انہوں نے وسیعت کی تھی کہ ہمارا جنازہ سنت کے مطابق جسنا ہرمین میں پڑھا جا رہا ہے عرب بلکوں میں ویسے پڑھانا ہے اس ویسے نہیں کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سنت کے مطابق ہو رہا ہے یعنی یہ کام سنت کے مطابق تو نماز جنازہ کا یہ طریقہ ہے اکثر لوگ ہم ہمارے بھائیوں کو تانک کرتے ہیں اور نماز جنازہ ریکارڈ کر رہے ہیں سر کی ریکارڈ کر رہے ہیں یہ ہے ٹوٹل طریقہ ہے نہ رکوع ہے نہ زجدہ ہے اور پریکٹیکلی یعنی وہ جنازہ پڑھ کے بتانا ضروری نہیں ہے بس پوسچر بتا دی ہیں آپ ان کر لیں اور بچپن سے ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں فرق اس میں یہ ہی ہے کہ سنت الفاتحہ سنت ہے دوسری میں دروشی نماز والا تیسری میں دعا ہے بہتر ہے جنازہ والی دعا پڑھیں اور چوتھی میں آپ نے اسلام پھیل دیں چوتھی کے بعد بھی دعا ہے پانچوی کے بعد اسلام پھیل دیں تو یہ ہے اس کے بعد میت کے لیے دعا ہے قبر پہ جا کے وہاں پہ نہیں ہے اجتماعی دعا ثابت دیوبندی نہیں کرتے ہیں عبریلوی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ عبریلوی غلط کر رہے ہیں ثابت نہیں ہے تو دیوبندیوں سے پوچھیں جو آپ فرق نماز کے بعد اتماعی دعا کرتے ہیں یہ بھی تو ثابت نہیں ہے تو وہاں پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو دونوں ہی اپنے اپنے حصے کا غلط کام کر رہے ہیں سنت یہی ہے کہ آپ نے سنت اذکار کرنا ہے فرق نماز کے بعد اور میت کے لیے بدعوت میں الفاظ ہے کہ جب دفنا چکو تو اس کے لیے وہاں مقرد کی قبر میں سوالوں کی استقامت کیلئے دعا کرو اور صحیح مسلم میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے عمر بن آس نے تو حصیت کی تھی اتنی دیر بیٹھنے ہیں میری قبر کے پاس اتنی دیر اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوش تقسیم کیا جاتا ہے اٹلیس دو گھڑے کم اس کم دو ڈائی گھڑے تو یہ سننا طریق ہے یہ سارا ہوگی نہیں کوئی چیز اس میں نماز جنازہ میں نماز ہے ویتر کے اندر نماز ہے ایدین میں یا عام نماز کے اندر کوئی چیز رہ گئی جنازہ میں کسی بندی کی تقبیرات چھوڑ جائیں ہاں اس میں یہ ہے کہ جس طرح عام نماز میں تو میں پتہ نا کہ اگر کوئی رگت چھوڑ جائے تو وہ رگت پوری کرنی ہوتی ہے تو اس میں بھی اگر آپ کی تقبیرات چھوڑ گئی ہی ہیں تو آپ نے تقبیرات جو ہیں وہ پوری کرنی ہے اب چونکہ اگر سیرن ہو رہا ہے پھر تو آپ کو پتہ نہیں کونسی تقبیر چل رہی ہے تو آپ اپنی ترتیب سے ہی کریں آپ یہ سمجھیں وہ آپ کی پہلی ہے آپ صورت الفاتح پڑھ لیں اور اگر جہرن ہو رہی ہے تو آپ اسی کو فالو کریں اور جو رہ گئی ہے امام کے اسلام پھیلنے کے بعد آپ اس کو مکمل کریں ان تقبیرات اور یہاں پہ میں آپ کو ذمہ بتا دوں جو عائمہ حضرات ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تقبیرات زیادہ لمبی نقاط ہیں کیونکہ پیچھے مقتدی پہلے ہی اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں اور اگر تقبیر تحریمہ والا اللہ اکبر مقتدی نے امام سے پہلے کہہ لیا اس کی نماز سٹارٹ ہی نہیں ہو کیونکہ امام سے آگے نکل گیا درمیان والی جو انتقال والی تقبیرات ہیں وہ تو آگے پیچھے ہو سکتی لیکن پہلی تقبیر اللہ اکبر اب دیچے جو چارہ شروع کرتا ہے ایدین میں بھی دیکھا ہے لوگ شروع کرتے ہیں تو وہ اکبر ختم نہیں ہوتا وہ پہلے یا آت بان دیتے ہیں یا آج چھوڑ دیتے ہیں تو میں تو انتظار کرتا ہوں جب وہ اکبر کے روہ میں پہنچتے ہیں نماز عید میں یا نماز جنازہ میں تو پھر میں اللہ اکبر سکتا ہوں تو یہ آپ ٹرین کریں تو بہتر یہ کہ آپ مختصر اس کو کریں اتنا لمبا نہ کریں کہ پیچھے لوگ کے سانس کو اچھیں یا ان کو ایجوکیٹ کریں کتنا لمبا کرنے کی ضرورت کیا ہے یہ تو ضرورت تھی اس وقت جب سپیکر نہیں تھی تو پیچھے نکوان کچھ آنے کے لیے کہ چلو آئی جائے کسی کو وارس آپ تو ضرورت نہیں ہے اللہ وقت پر سپیکر میں اتنے ماشاءاللہ موجود ہے اور کوئی چیز اس حوالے سے جو اس کے پوسچر طریقے کے اعتبار سے آ رہے ہیں جی سنت ہے جنازے میں بھی ہر تقبیر کے پورا افلی ادین کرنا ہے یہ بھی سنت ہے نماز ایدین میں بھی ہر تقبیر کے پورا افلی ادین کرنا سنت ہے عبدالعود میں واضح حدیث ہے مسرد احمد میں موجود ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ قیام کی حالت میں نبی الاسلام جب بھی تقبیر کہتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو بلاند کرتے تھے تو یہ جنرل ہے شیخ البانی کا یہ موقف ہے کہ جنازے میں ایدین میں چھوڑ بھی سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی جو الوانی صاحب کے فالور ہیں وہ عید کے خدمے میں کہہ رہے ہوتے ہیں چھوڑ بھی جاتے ہیں اوہ میں کہا خدا دا نا جائے عرفی سالبات کر لگے جائے وہ بھی چھڑان لگے ہو کیوں اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں جو سنت سے ثابت ہی نہیں ہے یہ بالکل غلط ہے رفع ایدین تو الموجمال کبیر تبرانی پہ ہے کہ رفع ایدین کرنے پہ ہر املی قیبض آپ کو یہ آپ دس انگلی ہیں تو دس ضربے دس کر لیں تو رفع ایدین کریں جی بطر میں بھی کریں عام حالت میں بھی کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں کریں اب تو اللہ کا فضل ہے کہ رفع ایدین کی ایکسپٹس آگئی ہے کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جہاں پہ آپ کو آمین اوچھی کہنے والے رفع ایدین والے نہ ملیں انقلاب تو آیا ہے نا جی صدا تو جھوم رہی ہے طرف سے کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم اللہ کا شکر ہے لوگ کتابوں کے ساتھ جھوڑ گئے اب آجائے نواز جنازہ وہ تو بریکٹیکلی پڑھ کے بھی بتایا جا سکتے ہیں اتنا لمبا نہیں ہے پہلی رکت یعنی پہلی جو اس کی تقویر ہے اس کے بعد اللہ عبر کہہ کے اگر آپ وضل یدین کر رہے ہیں تو اس حالت میں اور ارسال الیدین کر رہے ہیں تو اس حال کے اندر آپ نے صورت الفاتح اور صورت ملانی ہے اور دوسری میں آپ نے اللہ عبر کہہ کے جو ہے وہ دروشری پڑھنا ہے نماز والا پھر اللہ عبر کہہ کے ہر دفعہ رفل یدین کرنا ہے تیسری میں آپ نے جو ہے وہ دعا پڑھنی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانتانا اللہم من احییتہو منا فا احیی علی الاسلام ومن دوفیتہو منا فتوفہو علی الایمان اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ بے مکمل ہو گیا دوسری طرف تو بتایا ثابت میں تو یہ نماز جنازہ بھی ہو گیا سلام علیکم ورحمت اللہ دوسری جنازہ بھی ہو گیا دوسری طرف تو بتایا سلام علیکم ورحمت اللہ